ابجد بھائی آج وہاں ساتھ بھی ہیں تو ہم کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے چلیں کچن کے مسالوں سے کن کن چیزوں کا علاج کیا جا سکتا ہے جی بہت شکریہ بہت طویل رینج ہے مسالوں کی میں ابھی صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مسالہ جو ہے وہ لفظ مسلے سے نکلا ہے مسلے کہتے ہیں اسلاح کرنے والے کو اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ ہمارا ہر کھانا جو ہے وہ پندرہ سولہ قسم کے مسالوں سے گرم مسالوں سے مزین ہوتا ہے تو اتنی کلاسیکل چیزیں ہیں یہ جتنے گرم مسالے ہیں یہ مزاج کے اعتبار سے تیسرے درزے میں گرم خوشک ہیں اور یہ ہمارے ایزے انٹی بائٹک جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے اور ساتھ ساتھ جو ہرے مسالے وہ اس کی گرمی خوشکی کی تعدیل کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ ٹھنڈک کی طرف ہوتے ہیں اور یہ جو ہے گرمی خوشکی کی طرف ہوتے ہیں بلکل چیز ہے یہ بہت کلاسیکل کمبینیشن ہے اور یہ جو برسغیر کا کزین ہے کیچنگ جو ہے اس کی ہر ڈش جو ہے وہ ان سب سے مزین ہوتی ہے میں بابا نیرانی کا ایک دفعہ انٹرویو کر رہی تھی دبائی میں بابا نیرانی جو پروسی ملک کے بہت بڑے اداکار ہیں دنیا میں ان کے بڑے فینز ہیں تو میں ان سے باتیں کرتے کرتے نا ان کو میری زبان اچھی لگی لہجہ اچھا لگا تو مجھ سے کہنے لگے یہ جو آپ پول رہی ہیں اس کو اردو کہتے ہیں میں نے کہا جی بہت اچھی آپ بھی سکھائیں گی میں نے کہا سر پہلے میں خود تو سیکھ لوں پھر تو میں سکھا کروں پھر کہنے لگے میں نے سنا ہے پاکستان کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں میں نے کہا سر لذیذ ہوتے ہیں پاکستان کے کھانے آپ آئیں تو صحیح کبھی کہنے سب سے پہلے آؤں گا تو آپ کیا کھلائیں گی میں نے کہا نہاری کتنے مسالوں سے بنتی ہے کتنے گرم مسالے کتنے خوبصورت مسالے اس میں ہوتے ہیں اور کوئی دنیا میں ہماری نہاری مشہور ہے اور نہاری نہاری جو ہے وہ نہار مو سے منصوب ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے ہم نے خیر اب چیزیں چینج ہو گئی ہم رات میں کھاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں نہاری بنیادی طور پر صبح نہار مو کی ڈیش ہے اور اسی طرح پائے یہ بھی صبح نہار مو کی ڈیش ہے تو جتنی میدے کے اندر ایکسپٹنس ہوتی ہے اتنے ہیوی کھانے کھانے کے حوالے سے اس وقت اتنا دن میں کسی وقت دنیا ہو سی رات میں کم از کم ہوتی نہیں ہے بلکل یعنی کہ رات میں نہاری نہیں کھانی چاہیے بلکل نہیں کھانی چاہیے ہمیں اپنا پیٹنس چینج کرنا چاہیے تو آج آپ کی جانتظر تو ہم خالی افتار میں توڑی سکھا لیں اس وقت تو ہم نہار مو ہوں گے نا ساڑھے تیرہ چودہ گھنٹے کا وہ ہے سونے سے تو مروضہ نہیں ٹوٹے گا نا مجھے کچھ بو بہت اچھی آری ہے بلکل نہیں ٹوٹے گا میں باہر باہر جا کے سونگ رہا ہوں میرا نہاری کی کچھ بو بلکل نہیں ٹوٹے گا اچھا ٹھیک ہے نہاری یعنی کہ نہار مو کھانی چاہیے پائے بھی نہار مو کھانی چاہیے آپ کو جب میں یہ ضرورت ہو میں آپ کے طرف آج ہوں گی بھائیے اب ہم نے پٹیٹوز آئٹ کے اور اس کے بعد یہ جو نور کے نورلز ہے جی جی یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد کٹا ہوا دھنیا اور پھر اس کے بعد یہ ہم نے لائل میرز کا پاوڈر تھوڑا سا بلکل ڈالا گرم مسالہ پاوڈر ہلکا سا اچھا اچھا اور اس کے بعد پینچ آف گرم مسالہ دن اور اس میں کالی میرز کا پاوڈر دن یہ سارا شامل کر کے اور نیچے میں نے پٹیٹوز وہ گرم گرم نکال کر ہم نے ماش کر دیتے آلو ہمیشہ جتنے گرم ہوں گے اتنے زبردست جلدی ماش ہوں گے کیا بات اثر وائز ہو گئی ہے کہ جیسے تھنڈے ہوتے جائیں گے اتنا ماش کرنے میں آپ کو پرابلم ہوگی پرابلم ہوگی تو اس انبالے میں نور کی نوڈلز میں آپ نے آلو بھی ڈالے ہیں آلو بھی ڈالے ہیں زبردست کل بھی بنایا تھا انہوں نے آلفریڈو پاسٹا کے اندر تو سب لوگ ایک کیا ہے مجھے بعد میں آدائے مجھے ایک سوال کروں گی ساستہ مجھے یہاں پر سوال آیا وہ انہوں نے ڈالے ہیں میں کیپسکم نہیں کھاتی ہوں مجھے کیپسکم حضم نہیں ہوتا یا مجھے سوٹ نہیں کرتا پتہ نہیں لیکن مجھے کسی بھی کھانے میں کیپسکم آجائے میں اٹھا اٹھا کے سائٹ پر رکھ دیتی ہوں حالکہ اللہ کیسے نعمتیں کھانے کی ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کھا جاتا یا وہ لوگ جن سے نہیں کھا جا رہا شملا مرچ وہ کیا ریزن ہو سکتا ہے شملا مرچ تو بڑی معصوم سی مرچ کی قسم ہے میں بھی تو معصوم ہے کیا سکم مجھے نہیں سمجھ میں ہے حضم کیوں نہیں ہو رہا تو کیا جو ویسی گرین ہری مرچے ہوتی ہیں جی جی وہ ہری مرچے تو میں پھر بھی تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں لیکن میرے خیال ہے تیز مسالے مجھ سے نہیں کھا جاتے ٹانسلز رہے ہیں تو گلے کا ظاہر ہے بات کا تعلق ہے ایکٹنگ میں بھی گلہ ہیستہ بان ہوتا ہے تو کوئی بھی کھٹی چھڑنی چیز مجھے ویسی ہی پسند نہیں ہے میں کھاتے ہی نہیں ہوں لیکن شملا مرچ مجھے حضم نہیں ہوتی یہ سمجھ نہیں آتا شملا مرچ کو پھر کمبینیشن بنائی ہے کسی چیز ساتھ مثال کے طور پر اس پر کوئی تھوڑا سا لاؤنگ اور دارچینی اور کالا نمک اس کو سپرینکل کر کے اس کے ساتھ کھا کے دیکھیا سپرینکل کر کے لاؤنگ دارچینی اور کالا نمک اور کالا نمک لاؤنگ دارچینی اور کالا نمک بھائی یاد رکھنا ٹھیک ہے نا تاکہ میں ٹرائے کر کے دیکھوں گے لاؤنگ دارچینی اور کالا نمک تاکہ میں ساتھ ٹرائے کروں بلکل صحیح ہے اچھا اکثر لوگوں کو جو ہے وہ آلو کے بارے میں صحیح انفرمیشن نہیں ہے میں سمجھتی ہوں یہ گوڈ کاربز میں سے آتا ہے میری کلینکل ڈائٹیشن بھی ہوئی کہیں کہ آلو ایک اچھی غزہ ہے اگر اس کو صحیح طرح سے استعمال کیا جائے اس بات میں کہاں تک صداقت ہے دراصل اس وقت ہم جو ہے نا وہ ایک اسطلاح میں فسے ہیں جی ایم او جنیٹیکلی موڈیفائیڈ اورگینزمز ٹھیک ہے اس وقت ہمارا گندوم ہمارے یہ بہت سارے جو بہت زیادہ یوز ہونے والے سبزیاں ہیں یا بہت زیادہ یوز ہونے والے اناج ہیں سسٹم شروع ہو جاتا ہے سارا تو جی ایم او جو ہے وہ بنیانی طور پر اس پر سوالیاں نشان ہیں دنیا میں اس پر بہت سوالوں اٹھتے ہیں کہ آیا استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ٹیومر جس تیزی سے بڑھ رہے ہیں بلکل بڑھ رہے ہیں بہت زیادہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو اس میں کہیں ان کا اس میں رول ہے تو اس لیے کوشش کیجئے میں نے وہی کہا نا کہ ہم چونکہ مسالوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی انداز میں اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اچھا مطلب وہ بیلنس کر جاتا ہے بیلنس کر جاتا ہے مجھے لگتا ہے بلکل ہے سی تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ کچن انہ گیلری سوری گارڈ انہ گیلری کا کونسپ جو ہے نا وہ یہاں کے پلیٹ فارم سے جائے اور ہر آدمی اپنی ضرورت کی چیزیں جو ہے وہ اپنے گھر میں ہوگائے ہمارے گلچنالے گھر میں تو ہمارے گھر میں اور توڑ کے لیمو لے آو ہم داتے سے توڑ کے لیمو لے آتے تھے گھر کے سارے پودوں سے لیکن اب وہ اتنا رہا نہیں سر I think probably لوگوں سے ٹائم بیلنس نہیں ہو پاتا ماننجمنٹ نہیں ہو پاتی دیکھ بھال جو ہوتی ہے پودوں کی پہلے جو ہوتی تھی گملے سے لگایا گملے سے پھر کیاری میں لگایا پھر کیاری جو ہے اس کا وہ دیکھتے رہے وہ کیر مانگتے ہیں وہ کیر مانگتے ہیں بچوں کی طرح ہوتے ہیں اور یہ یقیناً کلکل کیار مانگتے ہیں بچوں کی طرح کیار مانگتے ہیں اور جو لوگ گھر میں رہتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے خاص طور پر جو گھر کے بزرگ ہیں بلکل ایسا ہی ہے ان کے لیے بڑی کلاسیکل قسم کی ایکٹیویٹی ہے کہ وہ ایک تو نیچر سے کلوز جاتے ہیں ان کا ٹائم اچھا پاس ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ایک طرح کی عبادت ہے بلکل ایسا ہی ہے اور وہ جب اگنا شروع ہوتا ہے وہ کیاری میں پہلے وہ گملے میں لگتا ہے پھر اس کا چھوٹا سا سٹیم نکلے گا اس کے اندر سے وہ خوشی الگ ہوتی ہے وہ خوشی الگ ہوتی ہے وہ خوشی الگ ہوتی ہے وہ لیول ہی الگ وہ الگ ہوتا ہے ایس سوئر آپ لوگ ابھی اگر آپ نے نہیں ٹرائے کیا اگر آپ لوگ باقی میں کسی طرح کی بھی زندگی میں کوئی بھی آپ کے چیلنج ہے انگزائیٹی ہے ڈپریشن ہے میں آپ کو ایک ایسا بہن ایسا مخلص انسان آپ کو یہ مشروع دوں گی کوئی بھی چیز پلانٹ کر کے دیکھیں اور جب وہ اگنا شروع کریں آپ دیکھیں گے کہ اس کو آپ دھوپ سے آپ بچائیں گے سورج مکھیر اس طرح ہے وہ کہتے ہیں کہ سورج کی طرف نہیں رکھنا چاہیے سوپ آنی چاہیے لیکن وہ خود بخود اس کا روک جو ہے رب تالہ کی طرف سے سورج مکھی کا سورج کی طرف ہو جاتا ہے تو مجھے سورج مکھی بہت پسند ہیں مجھے ڈیزی بہت پسند ہیں تو میں نے پلانٹ کیتے ایک دفعہ اور ہم نے شو سے واپس آتی تھی جرال بھائی تو میں دیکھتی تھی ان کو ایک چھوڑا سا ہوگا واپس ایک چھوڑا سا اتنے کیوٹ لگتے تھے وہ اتنے کیوٹ لگتے تھے حالکہ ان کی لائف ان کی آپ سب جانتے ہیں زیادہ نہیں ہوتی وہ بھر جانتے تھے لیکن وہ اپنی لائف میں جب کباب بناتے ہم دباتے اور ہٹا دیتے ہیں تو کباب بنانے کا طریقہ ہے وہ شیپ دینا ہوتا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو پیٹی کی طرح لگ رہا ہے بلکل اس طرح سے آپ یہ دو فنگرز لاسٹ کی اور یہ تھم کے ساتھ تو آپ اس پر کریں گے اس طرح سے آپ اس پرلے پریس کریں گے ٹھیکی یہ جیسے ہی ہائٹ لیتا ہے پھر اس کو پریس کریں گے دوبارہ سے پریس کریں گے تو دونوں طرف سے آپ نے اس کو بلکل صحیح ہے اس طرح سے پریس کرنا تاکہ یہ شیپ لیلے اچھا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دونوں طرف سے آپ اس کو پین فائٹ کریں گے تو کرسپی ٹھیک ہے دیف فائٹ تو نہیں کرنا نہیں پین فائٹ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے بلکل ٹھیک ہے کباب جو ہے کیاب بات ہے یہ پانچ پیس جو ہے چھا گئیں بی چھا اور یہ بن بھی گئے ما شاہ اللہ بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے تو اروما بھی خوشبو بھی جھے وہ بہت عبردس آرہی ہے اور آئل بھی on top آرہی ہے مجھے یہ بات بتائیں آپ نے میٹ کا نہیں بتایا میٹ کیا لیا ہے میٹ ہم نے چکن کا یوز کیا ہے ٹھیک ہے اب میٹ آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیے بیف یوز کرنا چاہیے یا مطن یوز کرنا چاہیے یا لائم یوز کرنا چاہیے میٹ آپ کے پر ڈپنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ہم اس وقت پاکستان آکیم صاحب بیٹھے مجھے سوال یہ ہی کرنا تھا پاکستان میں 70% لوگ چکن خور ہیں ٹھیک ہے اور 10% اگر کہیں تو سی فوڈ ہے ٹھیک ہے 10% کہیں تو وہ ویجیٹیرین ہے ویجیٹیرین ہے 10% کہیں تو وہ بیف ہے ٹھیک ہے 70% میں 40% اس طرح بھی 40% 70% جو ہے وہ آپ کا کچھ نہیں میں کہیتی آپ 70% آپ نے کہا پاکستان میں تو اب تک آپ نے چالیس بتا دیتے تو 140 ہو گئے چالیس بتا دیتے چالیس ہو گئے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے میں حساب کر رہی تھی تو چکن خور لوگ جانا ہے تو میرے خلاف تو جو کہ اگر دیکھا جائے تو حکیم صاحب بھی بتائیں گے کہ یہ جو فارمنگ چکن ہے یہ بہت زیادہ نقصان دے یہ بہت زیادہ نقصان دے میں اس طرف بھی آ رہی تھی کہ لوگوں سے جلال بھائی میٹ جو ہے وہ حضم نہیں ہوتے مختلف یایسے کہ بیف بیف کا گوشت حضم نہ ہونی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیونکہ مجھے ڈائجسٹ نہیں ہوں مجھے الیجی ہے بیف سے میں کھائی ہی سکتی اچھا اس پہ بھی وہی بات ہے کہ چونکہ اس کا جو ڈائجسٹن ہے وہ پیورین کی شکل میں ٹھیک ہے ہماری باڈی میں اس کا میٹیبولزم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ اس کا جو لاسٹ اس کا جو سٹیج بنتی ہے وہ ہے یورک ایسٹ ٹھیک ہے یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے کچھ لوگوں میں جو ہے اس کے جلد کے اوپر اس کے مختلف قسم کے الرجیز آنی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے کچھ لوگوں میں اور جیسے بڑا گوشت اچھا اس میں بھی پھر یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بڑے جانورک گوشت نہ لیں بڑا کہاں یا بچیا کا بلکہ آپ چھوٹا گوشت لیں بلکل ایسا ہے بڑے گوشت میں بھی جو چھوٹا گوشت ہے ٹھیک ہے اس کا استعمال کر لیں اور نہ لیں پروپر مطبع یہ کہ سبزی کے ساتھ مکس کر کے مکس کر لیں میرا ایک پیٹن ہے ایس ای پیکٹیسنگ طبیب جی پلیس بتائیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو سبزیاں ہم چھیل کے پکاتے ہیں ٹھیک ہے 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 یہ ساری سبزیاں اور اس کے بعد پھر گندم یا پروپر جو کے آٹے کی روٹی ہو اور وہ شوربے کی شکل بھی یہ گزہ ہو چیٹ ڈے کبھی کبھی میں ضرور ٹرائے کروں گی بغیر انٹی ایلرجی لیے آپ کے مشفرے سے کھا کے دیکھوں گی کیونکہ جو بچیاں کا مزا ہوتا ہے وہ اور کسی گوشت میں آتا نہیں ہے خاص طرح پر اس طرح کی ڈشنز میں بلکل صحیح ہے اچھا جو سن رہے ہیں یہ بات کہ تیس فیصد گوشت ہو بعد میں نلیاں اور باؤنگ کی بوٹیاں نہ مانگا کریں تیس فیصد گوشت ہو ستر فیصد سبزی ہو شوربے کا سالن ہو ایسا کھانا کھانا ہے اس وقت کے بعد رہی گا ہمارے ساتھ سرف ایکسر پریزنٹ برانے رحمت پاورڈ بائی ڈالڈا آل پرس لائف ورکر شیرہی گا ہمارے ساتھ موسیقی